اسلام علیکم بچو آج تو ہمارا مضمون ہے اردو جماعت ساتویں ہمارا انوان ہے تین کہانیاں پارٹ سیکنڈ پارٹ دو تین کہانیوں کا دوسرا پارٹ پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا ایک چالاک بندر کی کہانی تو اس کے ساتھ ایک ظالم باچھا کی کہانی تو اسی کا پارٹ تیسرا ہے آج ہم پڑھیں گے نیک امیر آدمی نیک امیر آدمی اس میں کچھ جملوں میں بھی استعمال کیے یہ گرمبر کا ہے اسی کے ہیں مشکل مشکل الفاظ جو ہم نے جملوں میں استعمال کیے ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر دینا ساتھ پہلے ہم پڑھیں گے نیک آدمی کی نیک آدمی نیک آدمی کی بات ظالم باچھا کا ہم نے پڑھا تھا میں تھوڑا رپیٹ کروں گی آپ کو اس کے کہ ظالم باچھا اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا وہ ظلم کرتا تھا دنیا میں وہ بدنام تھا اس زمانے کی بات تھی تب شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے سب امیر گریب دل سے اس کی عزت کرتے تھے بزرگ جو کچھ کہتے تھے سب لوگ توجہ سے سنتے تھے ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا اس ظالم باچھا کو آپ ہی کچھ سمجھائیے تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے دوسروں پر بزرگ آدمی کو کہا لوگوں نے کیونکہ وہ بہت اسیار میں ظلم کرتا تھا لوگوں پر وہ آئے اس کے پاس انہوں نے فریاد کی کہ آپ اس سمجھا وہ بزرگ آدمی تھا بزرگ آدمی بڑا نیک دل انسان تھا بزرگ نے جواب دیا سچی باتیں سچے ہی آدمی سنتے ہیں جو آدمی محبت دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگے تو اس پر کسی کا اثر نہیں پڑتا ہے تو نیک آدمی نے کیا کہا لوگوں سے سچے لوگ ہی اچھی باتیں نیکی باتیں سنتے ہیں ان پر یہ اثر ہوتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں ظالموں کو کتنا بھی سمجھاؤ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ان پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے اب میں کیا اس کو سمجھاؤ سچ ہی کہا بزرگ نے تو ایک آدمی نے بولا سچ ہی تو کہا اس بزرگ نے جب آدمی انسانیت کے آلہ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے تو برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پیارے بچوں اس میں یہ ہے کہ جب انسان برے کاموں میں لگ جائے وہ تو آلہ درجے سے نیچے گر جاتا ہے سب کی نظروں سے گر جاتا ہے تو اس کو پھر دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے میں کیا کر رہا ہوں اس کو وہ نہیں ہے کہ عزت بیزتی کیا ہے تو اس کا ضمیر ہی مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر اثر نہیں پڑتا ہے یہ نصیت ہے کہ جب انسان کسی غلط کام میں لگ جائے اس کا ضمیر بھی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اچھے کام کرنے کی نیک انسان بننے کی توفیق تو برے کاموں سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور آپ کو بھی اب نیک آدمی کی اس میں کہانی ہے دوسرا پارٹ ہے جو دوسرا پارٹ ساری اس کا دوسرا ہی پارٹ میں نے بنایا پہلے پارٹ میں وہ میں نے سمجھایا اور ظالم بچہ کا یہ میں نے سنایا اب اس کا نیک آدمی کا آپ تھوڑا سا سنو اس کا پھر ہم کریں گے جنگوں میں استعمال مشکل الفاظ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتنی بچے کے پاؤں میں کانٹا چک گیا نیک آدمی نے کیا کیا بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا ایک امیر آدمی گوڑے پر سوار ادھر سے گزرا امیر آدمی بڑا نیک دل تھا گوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا پھر زخم پر پٹی باندھی ٹھیک ہے باندھی اور تب اسے گوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑایا کوئی دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا جو امیر آدمی تھا جس نے بچے کو دیکھا تکلیف میں چلاتے ہوئے اس نے اپنی گوڑے پر اس کو بٹھایا اور گھر لے گیا اور اس کا کانٹا گود میں رکھا اس کا پیر کانٹا نکالا کوئی دن کے بعد کیا ہوا یہ امیر آدمی فوت ہو گیا انتقال ہو گیا مر جانا انتقال کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کوئی شخص سے اس نے خواب دیکھی دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا کیا دیکھا خواب میں کہ وہ اتنا مہوان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکے کانٹے کے بدلے جنت کے باگ دیئے پیارے بچوں اتنی سی نیکی میں اس نے اللہ تعالی نے اس کو جنت کا باگ میں دیا تو ایک آدمی شخص نے یہ خواب میں دیکھا کہ اس کو جنت کے باگ میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے ایک سوکے کانٹے کے بدلے اللہ نے جنت اس نیکی کا نیکی تو بھی ضائع نہیں ہوتی ہے آپ اس کے ہیں یہ آپ نیک آدمی کا ہم نے پڑھ لیا یہ آپ کاپی پر نوٹ کرنا ساتھ یہ اسی کے الفاظ مشکل جملوں میں لفظوں سے جملے بنائیے لفظوں سے جملے بنائیے آپ کی کتاب میں ہیں ظالم پر جملہ بنایا میں نے ظالم بادشاہ اپنے ظلم کے لئے بدنام تھا ایک جملہ اس کا یہ بنا بزرگ بزرگ نیک انسان تھا دوسرا جملہ عزت بڑھوں کی عزت کرنی چاہیے ہمیں ٹھیک ہے کانٹا کانٹے پر بچوں کے بچے کے پاؤں میں کانٹا چوبا تھا بچے کے پاؤں میں کانٹا چوب گیا ٹھیک ہے ایک جملہ یہ ہے بچے کے پاؤں میں کانٹا چوب گیا دوسرا زہم حامد کے پیار میں زہم لگی تھی کسی کے بولوں نیک دل امیر آدمی جو تھا اسی کا ہے نیک دل تھا خواب میں نے آج اچھا خواب دیکھا یا ایک شخص نے خواب دیکھا جس میں امیر آدمی کا یہ ذکر تھا کہ وہ اسے ایک سوکے کانٹے کے بدلے جنت کے باپ ملا جنت امیر آدمی کو مرنے کے بعد کہاں جگہ ملی جنت میں جگہ ملی یہ آپ کے آٹھ جملے ہیں اس میں مشکل ارفاظ کہیں جملے بنائے مینے ٹھیک ہے یہ آپ کے سبق میں ہے آپ کا یہ نوک کر لینا کاپی کو باقی آگے بھی پڑیں انشاءاللہ لارب